دو ایسے نام جنہوں نے جیل میں رہتے ہوئے الیکشن جیتا اب کیا وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں کیا وہ ڈسکوالیفائک ہو سکتے ہیں ان کے لیے کیا پراسجر ہے وہ کیا کیسے جو ہے لوگوں کی نمائنگی کریں گے یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں تو انجینئر رشید کے انجینئر رشید پر یو اے پی اے کے تحت کیس درج کیا گیا ہے اور وہ اس ٹائم جیل میں بک ہے تو جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے الیکشن لڑا الیکشن کی کمپین جو ہے چلائی ان کے بیٹے نے ابراہ رشید نے انجینئر رشید کے لیے لوگوں نے پوسٹر اپنے پیسو کے لائے لوگوں نے اپنی گاڑیاں نکالی لوگوں نے اپنا وقت لگایا اور اس طریقے سے انجینئر رشید کے لیے برپور جو ہے ساتھ دیا لوگوں نے انجینئر رشید نے بارہ مولہ سے نامینیشن فارم بڑا تھا ان کے اپوزیٹ میں تھے عمر عبداللہ صاحب عمر عبداللہ کو انہوں نے بہت بڑے مارجن سے ہرائے دو لاکھ ووٹوں سے زیادہ کے مارجن سے ہرائے دوسری نمبر پر بات کریں تو امرت پال سنگھ جو کہ پنجاب کے کٹھور سیٹ سے آتے ہیں پنجاب کے کٹھور سیٹ پہ انہوں نے نامینیشن فارم بڑا امرت پال سنگھ جیل میں ہے ان پر اروپ یہ ہے کہ وہ خالستانی محمد کا سپورٹ کرتے ہیں اور خالستانی محمد چلا رہے ہیں ان دونوں کو جیل کے رول اور ریگولیشن کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے کو جو ہے دہلی لیا جائے گا دہلی میں جہاں یہ شپت لیں گے اس کے بعد ان کو جو ہے جیل میں ہی رکھا جائے گا دوستو بدکسمتی کی بات سب سے بڑی ان پر یہ ہے کہ اگر ان پر جرم آئید ہو جاتا ہے جو کہ حالہ ان پر جرم نہیں آئید یہ ہوا ہے اگر ان کو دو سال کی جیل ہو جاتی ہے جرم ان پر آئید ہو جاتا ہے تو یہ ڈسکالیفائی ہو جائیں گے جہاں دوستو جیت کر بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ڈسکالیفائی ہو جائیں گے ابھی ان پر مقادمہ چل رہا ہے ابھی یہ جیل میں بند ہے لیکن اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے اور اگر ان پر جو جرم ہے وہ آئید ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو ڈسکالیفائی کیا جائے گا لیکن جہاں ہمیں ایک طرف دیکھتے ہیں کہ انگلیویبل ریزیلٹ نکلا جہاں پر انڈیا آلائنس کو ایک اچھی مارچن ملی ہے حالانکہ جو ان کو سرکار بنانے کے لیے سیٹے چاہیے تھی وہ تو نہیں